زلے کے سہجنوہ گورکنات کینٹ تھانو سہیت آس پاس کے زلوں میں لوٹ چوری کی گھڑنا کو انجام دینے والے شاتر لوٹیرے کو راجگھاٹ کی پولیس نے اس کے گھر سے گریفتار کیا ہے جس کی پہچان راجگھاٹ تھانا چھت کے چکرہ اول امروطانی بگیا نیواسی نیرش کشوہہ پتر اوم پرکاش کشوہہ کے روپ میں ہوئی ہے پولیس نے ان کے پاس چوری کی دو بائیک اور 48000 روپے نگت برامت کی ہیں پولیس لائن زباگار میں گھٹنا کا کھلاسہ کرتے ہوئے اسپ اور سیو کیمپیر گنج روحن بوترے نے بتایا کہ گریفتار ابیوکت گروہ بنا کر لوٹ کی گھٹنا کو انجام دیتا تھا اس کے دو ساتھی ابھی پولیس کے گریفت سے دور ہیں ان کی بھی جلد گریفتاری کی جائے گی گورکپور نیوز سماداتا سے بات کرتے ہوئے اسپ روحن بوترے نے بتایا ایک چوری کی تھی انہوں نے ایسی چنیتی تھی کچھ دن پہلے گورکنات اور کینٹ ایریا میں بائیک چوری اور چنیتی کی خبرے آئی تھی اس میں مقدمیں بھی لکھے گئے تھے سہجنوہ ایریا میں اٹھائیس نو دوہزار اٹھرہ کو ایک ڈیڈ لاکھ روپے کی چنیتی ہوئی تھی جس میں تنگنات گوبتہ گھرد ویکتی اپنے بیٹے کے ساتھ بینگ سے پیسے نکال کے ٹو ویلر پہ جا رہے تھے تو ان کی جو گینگ ہیں انہوں نے پیچھے سے آکے ان کی بینگ چین لی تھی تو سریمان ورش پولیس عدیقشک سر نے ٹیم گٹھت کی تھی سوات ٹیم کو بھی اس میں لگایا تھا اور آج دنانک تیس نو دوہزار اٹھرہ کو شریعانیل کمار اپادی راجگھاٹ جو ایسو ہے وہ اپنے ٹیم کے ساتھ ٹرانسپورٹ نگر پہ کھڑے تھے تو اسی سمیں سوات ٹیم کو ایک مقبیر سوچنا ان کو ملی کہ نیرش کشوا نام کا ایک ویکتی ہے جو کہ اس چوری میں شامل ہو سکتا ہے تو سوات ٹیم اور انیل کمار اپادی ان کی بھی ٹیم دونوں نے اس کے گھر پہ دبیج دی اور یہ رہنے والا ہے چکرہ اوال امروطانی تھانا راجگھاٹ جنپد گورکپور تو اس کے جب اسے لائے گیا پولیس ٹیشن پہ تب اسے پوستاش کے طوران پتا چلا کہ اس نے یہ لوٹ کی ہے سہجنوا والے ڈیڑھ لاک روپے کی انہوں نے ایک گورکنات ایریا میں چھیتر میں ایک اپاچے موٹر سیکل سفید رنگ کی بھی چوری کی ہے اور اسی کے گروپ کا ایک میمبر ہے مجم مل اس نے ایک پلسر بائک چوری کی تھی جو کی پلسر بائک یہ مجم مل نے نیرچ کو دی تھی تو کل 48000 روپے کی ہماری جو ریکوری ہوئی ہے 48000 روپے کی ریکوری ہوئی ہے اس میں نندہ نگر ریلوے کروسنگ پر بھی انہوں نے ایک گھٹنا کی دی چھنے تھی جس میں 8000 روپے ہمیں برامت ہوئے ہیں نیرچ جو ہے نیرچ کشوا پتر اوم پرکاش کشوا یہ اس کا ایک اپرادک کتیاس ہے پورو میں قریباً 8 اس کے اوپر مقض میں ہے اور ابھی پرچلیت 4 مقض میں ہے ایک مقض میں سہجنوہ تھانے کا ہے دوسرا کانٹ گورکنات اور راجگاڑ ان تھانوں میں اس کے اوپر مقض میں لکھے گئے ہیں سنت کبیر نگر میں انہوں نے لوٹ پارٹ کی تھی گورکپور میں یہ میجرلے آپریٹ کرتے ہیں گینگ ہے ان کا ابھی تو پتہ جانے لیکن ان کا تین لوگوں کا ایک گینگ ہے اس میں نیرچ کشوا مجم مل ارف بابو پتر اسلم شیخ نیوازی ترکمانپور بکسے پار تھانا راجگاڑ اور ایک دوسرا ہے شہجہ دے اسے پتہ کا نام بھی تک کلیر ہوا نہیں ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس میں دوسرے بھی گینگ میمبر ہوئے ان کے تو ان کا میجر کام ہے بائیک چوری کرنا چھنیٹی کرنا بائیک چھنیٹی بھی برامت ہوئی ہے بائیک تو کیا نمبر چینز اپنے دیگر میں تھا کیا کچھنے کی برامت ہوئی ہے نہیں ہمیں تو ان کے گھر سے برامت ہوئی ہے بیچنے کی ہے جب کوئی اس نے خبروں میں جو بھی ہے انفرمیشن بتائی نہیں ہے تو دو بائیک اس کے گھر میں پاک تھی اور باقی کے روپے پر آمد ہوئی ہے گینگروں میں کتنے سبس کے ابھی تک اس کا پتہ چلتا ہے ابھی تک تو تین لوگوں کا نام ہے نیراج مجمل اور شہجاد ہے باقی لوگوں کی گرفتاری ابھی وہ فراج چل رہا ہے جلدی ان کی گرفتاری بھی اس کے لئے گئے